ایک مسلمان اپنی ہاتھ کو کلمہ کو کہتا ہے ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے ایک مسلمان جمعہ پڑھتا ہے ایک مسلمان نمازیں پڑھتا ہے ایک مسلمان تلاوت کرتا ہے اور پھر بھی چند کوڑیوں میں چند کوڑیوں میں اپنا ووٹ اپنی مچی اپنی مرضی اپنی ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت اگر بیچ دیتا ہے نیلام کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم اس سے بڑا قدار اس سے بڑا شریعت کا بھی اور قومیت کا بھی کوئی مجرم نہیں ہو سکتا یاد رکھو یہ بات یاد رکھو یہ بات یہاں پر ووٹ دینا ہمارا حق ہے ہمارا فریضہ ہے اس لیے جب عمرے ہو جائے فیل فور فیل فور ووٹر لسٹ میں بچے اور بچیوں کا نام ایٹ کیا جائے کیونکہ جو پرپیگنڈے چل رہے ہیں جو حردے استعمال کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کر کے اس ملک میں سیکنڈ کلاس کے سیٹیزن بنا دینے اور ان کو یہ ووٹ کے عدھکار سے محروم کر دیے جانے کے جو حربے چل رہے ہیں اس حربے میں پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اگر ہماری غفلت لی رہے ہیں آج کتنے ایسے ہو جو آنا پچیس پچیس سال عمر ہو گئے مگر ووٹر آئی ڈی میں اس کا نام ہی نہیں ہے ووٹر لسٹ میں پچیس پچیس سال ارے کیا ہوگا الیکشن کا وقت آتا ہے دیکھو کہ اتنے پرسن ووٹ گیا چالیس فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالا چالیس فیصد ابھی ایک بہت بڑے شیخ الحدید شیخ التفصیل مولانا عنیس ورحمن آزمی کا ایک میں کلپ سن رہا تھرات میں بڑی اپیر انہوں نے کی ہے بلکہ ووٹ نہ ڈالنے والے کو مجرم قرار دیا ہے بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر جمعہ کے دن الیکشن ووٹ پڑ جائے اور اگر اس کی وجہ سے تم لائن میں لگی ہو لمبی لائن ہے اگر جمعہ چھوٹ جاتا ہے تو اللہ معاف کرے گا مگر تم ووٹ ڈالنا نہ چھوڑو یہ میں نہیں بول رہا ملک کے ایک عظیم سالر بہت بڑے محدث لیول کے عالم دین کیوں اس لیے کہ تمہارا ایک ووٹ ایسا ہے جس سے کوئی ظالم کرسیت کرسیت اقتدار پر بیٹھ سکتا ہے اور پوری قوم کو ستا سکتا ہے پریشان کر سکتا ہے پوری قوم پر مظالم دا سکتا ہے ایک ووٹ کی وجہ سے اس لیے کہاں مرد ہو خواتین ہو لمبی لائن لگانا پڑی پھر بھی لمبی لائن لگا کر کے ووٹ ڈالنا کسی بھی سورت اس لیے کہ ملک میں جو نئی نئی پالیسیوں اور نئی جو ہے قوانین آئین ہند کے تبادلے اور اس کے جو ہے انصداد اور اس کے خاتمے اور اس کی جگہ پر دوسرے قوانین مسلمانوں کے خلاف قوانین لانے کی جو کوششیں چل رہی ہیں اگر تمہارا ووٹ سلامت رہا تم نے ووٹ دے کر کے ایسے کم اس کم کم اس کم ایک انڈیوٹرن آدمی کو تم نے برسر اقتداب پر لا کر کے کھڑا کیا تو اس قوم کے ملت کے لیے اچھا ہوگا اس لیے ہمیں ان حالات میں رشوت کی طرف نہیں جانا ہے کہ یہ پاٹی کی طرف سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے اس کی طرف سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے خدا کی تصم یاد رکھو اگر تم نے اپنے ووٹ کو بیچا ووٹ جانتے ووٹر آئی ڈی کارٹ جس کے پاس ہے وہ نکال ہو اور اس میں دیکھو اور جہاں ووٹ دینے جاتے ہو وہاں بھی لکھا رہے گا مت دان کیندر سنکھیا مت دان کیندر سنکھیا اتنا اتنا مت دان یہ مت دان کیا ہے یہ مت کیا ہے اور یہ دان کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ دان کیا ہے دان کرنا کوئی چیز دے دینا نیلام کر دینا خیرات کر دینا لوٹا دینا کسی کو عطا کر دینا مت کیا ہے مت یہ آپ کی مرضی آپ کی طاقت آپ کا فیصلہ ہے آپ کا ضمیر ہے وہ اور اگر آپ نے پانچ سو لے کر کے کسی ایسے پارٹی کو آپ نے کسی ایسے پارٹی کو پانچ سو میں آپ نے اپنا ووٹ دے دیا اپنا متدان کر دیا تو آپ سے بڑا ضمیر فروش کوئی نہیں آپ سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں آپ سے بڑا قوم ملت کے اغدار کوئی نہیں یہ جمہوری ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے یہاں جمہوریت کے پیش نظر ووٹنگ کے ساتھ ہی کسی کو وزیر آزم کے عوضے پر فائز کیا جاتا ہے اگر تم کہو کہ ووٹ نہ ڈالو ووٹر آئی ڈی کارڈ نہ بناو تو جوتے بار بار کے تم کو جو ہے ان کیمپوں میں رکھا جائے گا تم کو کیمپوں میں ڈیٹین کیا جائے گا یہ کہاں گے یہ مظالم ہو رہے ہیں